بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے گراؤنڈز فار اوکشن بے دخلے کی وجوہات جو ہے جب اگر مالک مکان نے قرائے دار کو گھر سے نکالنا ہو یا اسے اپنا گھر واپس لینا ہو یا جو قرائے کے لئے اس نے جگہ دیا وہ واپس لینی ہو تو وہ کن وجوہات پر اس کو گھر سے باہر نکال سکتا ہے اپنی اپنے مکان اپنی دکان وغیرہ کا قبضہ واپس لے سکتا ہے لاؤ کیا کہتا ہے اس حوالے سے تمام ذمہ داری ہے اور یہ ایک پٹیشن کام فائل ہوتی ہے یہ تمام معلومات اس لیکچر میں انشاءاللہ ہوگی تو اسے فرسٹ آف آل تو جو سیکشن ڈیل کرتا ہے وہ سیکشن پندرہ ہے ون فائی فیپٹین پنجاب رینٹڈ پرامسز ایکٹ ٹو تھاؤزنڈ نائن کا اس کے تحر جو مالک مکان ہے وہ قرائے داری کی بدخلی کے لئے رینٹ ٹیبنل سے رجوع کر سکتا ہے سب سے پہلے تو اس کے پاس جو بیسک میر ڈیسن ہوتی ہے کہ اگر قرائے داری کی مدت ختم ہو جاتی ہے جو ان کے درمیان ایک رینٹ ایگری میٹ بن جاتا ہے اس کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھر اس کو قرائے داری سیکشن جو سیون میں مقرر کردہ مدت کے اختتام کے بعد وہ تیس دن کی مدت کے اندر قرائے دار ادا یا پیش کرنے میں اگر نکام رہتا ہے یعنی کہ اگر ان کے مدت دس تحریف تاکہ اور اس سے آگے تیس دن تک وہ قرائے نیکسٹ قرائے یا پیش ادا نہیں کرتا یا پیش کرنے میں نکام رہتا ہے تو وہ پھر بھی کر سکتا ہے یعنی کہ اگر قرائے داری کی مدت جو ان کا اگریمنٹ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے پھر اگر وہ قرائے ادا کرنے میں نکام رہتا ہے پھر اس کو آسان کر لیتے ہیں اور اگر قرائے دار نے جو ان کے درمیان معیدہ قرائے داری ہو اس کی کسی بھی ایک شک کی حکم ادولی کی ہو کسی بھی ایک شک کی کسی بھی ایک کنڈیشن کی ایک شرط کی اس نے خلاف ورزی کی ہو ٹھیک ہے کوئی بھی شرط جو ان کے درمیان مالک مکان اور قرائے دار کی درمیان تیہ پائیے اس کی خلاف ورزی ہے تو اس بیس پر وہ کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو قرائے دار نے یعنی کہ جو وہ ذمہ داری جو ہے وہ سیکشن تیرہ کے مطابق جو اس پر ابلیگیشنز ہیں جو پیسلی ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ ابلیگیشنز آف ٹیننٹ جو بھی ابلیگیشنز آف ٹیننٹ ہے اس میں کسی ایک کی اگر وہ خلاف ارجے کرتا ہے اس کے بعد قرائے دار نے اہاتے کو اس مقصد کے لیے استعمال نہ کیا ہو جس مقصد کے لیے اس نے وہ قرائے پر جگہ لی ہے ٹھیک ہے یا اگر قرائے دار مالک مکان کی اجازت کے بغیر اس گھر کو یا اس قرائے قرائے والے جگہ کے کچھ پورشن کو آگے قرائے پر دے دیتا ہے یہ ان کے سب لیٹ کر دیتا ہے یہ ان کے جو ہم نے ذمہ داریاں پڑھی ہیں نا ابلیگیشنز آف ٹیننٹ سیکشن تیرہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد سب لیٹنگ سیکشن گیارہ اگر ان کی بھی خلاف عرضی ہوتی ہے یا کٹینٹس آف ایگریمنٹس کے تحت جیترے بھی معاملات اگرتا ہے پاتے ہیں ان کے اگر خلاف عرضی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو مالک مکان ہے وہ قرائے دار کو اوکٹ کر سکتا ہے گراؤنڈس فار اوکشن جو ہیں وہ سیکشن پندرہ میں میں نے آپ کو بتا دی ہے انشاءاللہ کسی دیگر ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ